میں اس وقت میں لاہور ہائی کورٹ کے آرڈر کے اوپر ڈی سی صاحب نے جلسے کی اجازت دے دی ہے اور کل جلسہ انشاءاللہ العزیز کہنا منڈی رنگ روڈ کے ساتھ عظیم الشان جلسہ منعقد ہوگا اور اس چیز کو وضاحت سے ارز کر دوں کہ ہائی کورٹ کے آرڈر کے اوپر آج احمد خان بچر صاحب جو پٹیشن ہم نے فائل کی تھی ہائی کورٹ میں آلیہ حمزہ اور شیخ امتحاص صاحب کی طرف سے جو کہ ہمارے لاہور کے صدر ہیں اس پٹیشن میں آرڈر ہوا تھا اس آرڈر کی کمپلائنس میں ڈی سی صاحب نے کل ہمیں جلسے کی اجازت دی ہے ہماری دو تین ایشیوز کے اوپر ڈیسکشنز چلتی رہی ہمارا یہ تھا کہ جلسہ دست بجے تک کا ٹائم دیا جائے اور دوسرا اس میں شک دی گئی تھی علی امین گنڈا پور صاحب کے حوالے سے کہ ہم نہ تو ان کی طرف سے یہ ذمہ داری لے سکتے ہیں کہ وہ کوئی ایسی اپولوجی ٹینڈر کریں گے ہاں یہ ان کا اپنا کام ہے جب وہ جلسے میں پہنچیں گے جو بہتر ہوگا وہ اس کے مطابق ہی اپنی سپیچ کریں گے دوسرا ہم سے انڈرٹیکنگ مانگی گئی تھی ہماری ان دو تین شرائط کے اوپر انڈرٹیکنگ جو تھی وہ ہم نہیں دے رہے تھے جس کے اوپر ڈی سی صاحب نے بھی کہا کہ یہ دو انڈرٹیکنگ کے اوپر ہم آپ کو کمپیل نہیں کرتے وقت کے لحاظ سے انہوں نے اس وقت یہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے اب ہم کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ آئین اور قانون کے مطابق ہم اپنا پورا من جلسہ کل لاہور میں عظیم الشان کریں گے اس کے اندر میں اپنی آئی الاف پاکستان کی ٹیم اپنے احمد خان بچر صاحب اپوزیشن لیڈر نعیم حیدر پنجوتا صاحب اور جو بھی پارٹی کے لیڈرز ہمارے ساتھ یہاں پہ شامل رہے ان کے شکر گزار ہیں اور یہ کاوش ہماری جولائی دو ہزار چوبیس سے چل رہی تھی کہ ہمیں جلسے کی اجازت دی جائے لیکن ہر دفعہ کوئی نہ کوئی رکاوٹ پیدا کی جاتی تھی آج ہائی کوٹ نے تھری میمبر بینچ نے جب فیصلہ دیا تو اس کے بعد انہوں نے یہ ہمیں جلسے کی اجازت دی ہے اب میں ریکویسٹ کروں گا احمد خان بچر صاحب ہمارے اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی کہ وہ آپ سے مخاطب ہوں میری طرف سے پوری قوم کو مبارک بات اور عمران خان کا جو کہنا تھا کہ اکیس تاریخ کو ہم لوہور میں جلسہ کریں گے ہم الحمدللہ آج سرخرو ہوئے ہیں کامیاب ہوئے ہیں اور کل انشاءاللہ ان کی ہدایت کے مطابق بھرپور جلسہ ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سب سے پہلے اپنے وقلہ اپنی قانونی ٹیم پاکستان تحریک انصاف کے جو ہمارے وقلہ سہبان ہیں جنہوں نے آفٹر نائنٹ میں بلکہ اس سے بھی پہلے جب رجیم چینج ہوا اس سے لے کے آج دن تک ایک مضبوط ستون ثابت ہوئے تو میں سب سے پہلے ان کا شکریہ دا کروں گا فرطن فرطن میں اگر نام لو تو پوری رات گزر جائے گی یہ اصل کاوش ہماری لیگل ونگ کی ہے سچی بات ہے میں اس میں پورا اپریشیٹ کروں گا اپنی لیگل ونگ کو جنہوں نے اپنے بھرپور طریقے سے جو ہمارے دوست کھڑے انہوں نے اپنی کاوش اور اپنی جدوجہت کی بدولت آج یہ دن دیکھنا ہمیں نصیب کیا اب اس میں میں کانٹنٹس میں دو چیزیں آپ سے ضرور ریکویسٹ کروں گا ایز ای پولٹیکل ورکر دیکھیں ہم نے نو میے کے بعد ہم ایک فستائیت کا شکار ہیں آپ کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ پاکستان تحریک انصاف ایک فستائیت اور ایک جبر کا شکار ہے اور ہمیں جلسہ نہیں کیا جانے دیا جا رہا تھا جالا کہ منارے پاکستان میں پچھلے دنوں جمعیت علماء اسلام نے جلسہ کیا منحاج القرآن نے اپنا جلسہ کیا وہاں پہ تو وائی نوٹ پاکستان تحریک انصاف سنگل لاجسٹ پارٹی ہے پاکستان تحریک انصاف اس ملک کی فارم فورٹی فائیو کے ذریعے دو کروڑ ساٹھ لاکھ ووٹ لے چکی ہے فیڈریشن کی علامت ہے بانی پی ٹی آئی جیل میں بیٹھا ہے اور یہ آپ دیکھ لیں یہ تاریخ میں پہلی دفعہ ہے کہ ایک پارٹی کا سربراہ اپنی گھرے لو وائیف کے ساتھ جیل میں ہے اس نے بڑی فستائیت کیا ہو سکتی ہے تو ہماری لیگل ٹیم نے جنگ کی اللہ تعالیٰ نے کامیاب کیا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت امتحان ہے اس سو کالڈ گورنمنٹ کا جو کہ ایک عطا کی ہوئی گورنمنٹ ہے کہ کل ہمارا جلسہ پرامن ہونے دیں میں ان سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ ہمارے سولہ ایم پیو جتنے ہمارے ورکرز ہیں ان کو فیل فور رہا کیا جائے ہمیں جلسے کی اجازت مل چکی ہے ہم قرمن جلسہ کریں گے اور ہم ان کو یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ یہ ناجائز پرچے اور جو ناجائز ریڈز ہمارے ریپریزنٹیٹیو پہ ہمارے ورکرز پہ ہمارے الیکٹیبلز پہ ہو رہے ہیں ان کو فوراں بند کیا جائے اور میں پوری قوم کو یہ مبارک دوں گا اور پوری قوم کو کہوں گا کہ کل آپ چھے بجے سے پہلے دو بجے سے تین بجے تک آپ کانہ پہنچیں بلکہ بارہ بجے نکلیں چاہ کے آپ لوگوں ان کو بتائیں کہ عمران خان جو جیل کے اندر بیٹھا ہوا ہے پانی پی ٹی آئی جو جیل کے اندر بیٹھا ہوا ہے ان پہ کتنا بھاری ہے یہ خان کی کال ہے سب نے خان کی کال کے لیے آنا ہے تو انشاءاللہ تعالی ہم ان کا بھرپور مقابلہ کریں گے اس حکومت کا اس فستائیت کا ہم پر پور مقابلہ کریں گے شک نمبر ٹین ہے کہ سی ایم ٹی پی کے اپالو کی کریں گے تو اگر نہیں کرتے تو ان کا کیا حال ہے آپ کی ان سے بات کریں گے دردی بات یہ ہے میری بات سنیں گے کوئی ایسی شک ہم نے ایفی ڈیوٹ نہیں کیا میری بات سنیں میری میری بات سنیں ان کے ازادی ان کا اپنا عمل ہے اگر وہ آ کے کوئی ایسی بات کرتے ہیں ان کو منع نہیں کیا جائے گا ان کی کسی سپیچ پہ کوئی قدغنگن نہیں ہے وہ آپ کی سپیچ بھرپور کریں گے جب آپ ہمارا ایفی ڈیوٹ دیکھیں گے تو آپ کو پتا چاہتے ہیں جب آپ کا جو ایم پیو کے تحت جو قرفتار آپ اجزام لگا رہے ہیں حکومت میں وہ کون دون سے نام ہے میں آپ کو بتاتا ہوں ہمارے ایم پیو کے تحت جو ہمارے آرڈر ہوئے ہیں اس میں ہمارے کافی ورکرز کے نام ہیں میں ایک ایک نام بتاؤں لیکن اس وقت پانچ ہزار ورکرز کے اور ان کے جو ہسٹیک ہمارے ہولڈر ہیں ان کے پوئے پنجاب میں اس وقت پانچ ہزار کے انہوں نے ڈکٹینچن آرڈر رکھے ہوئے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو فوراں واپس لے لیں جب یہ ایک اچھائی کی طرف جا رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف ایک سیاسی جماعت ہے اگر ہم ایک پرامن جلسہ کرنے جا رہے ہیں تو ابھی ہمارا سنگ جانی والا ایونٹ ختم نہیں ہوا ابھی بھی وہ چل رہا ہے تو اس ایونٹ کو جتنا لمبا کریں کہ ہم تو جیلوں کے بھی آتی ہیں اور پرچوں کے بھی آتی ہیں جی کافی ہوئے ہیں ہاں جی افضال حظیم پاہٹ کا انہوں نے جاری کیا جا کون بجائے گا پاکستان اگلی بات میں بتا دوں اس ڈیٹینشن آرڈر میں مسٹر جسٹس علی زیاب آجوا صاحب نے ان ڈی سی صاحب کو بلایا تھا انہوں نے وہ ڈیٹینشن آرڈر واپس لے لیا ہے کوٹ نے ریپریمانڈ کرتے ہوئے یہ کہا انہیں کہ اگر ہمارے سامنے کوئی اس طرح کا آپ کا ڈیٹینشن آرڈر آیا تو پھر ہم اس پہ تعدیبی کاروائی کریں اور دوسرا ہم نے 49 لوگوں کی طرف سے ریٹ فائل کی ہوئی ہے جس میں ہم نے كاروائی کریں موسیقی